یہ تو ایک اور افسوس ناقا پیش آیا اور آتیزدگی کے واقعات جیسے کشمیر صوبے کے اندر سرما کے دوران سب سے زیادہ دیکھے گئے ہیں اس کا ایک اور نمونہ ہمیں دیکھنے کو ملا شمالی زلہ بارمولا کے اندر جہاں پر بونیار میں آتیزدگی سے بھاری نقصان ہوا ہے ایک درجن سے زائد دکانیں خاکستر ہوئی ہیں اور اس کے بعد لوگ کافی ناراض بھی نظر آئے کیونکہ فائر سفیسز کا عملہ جو ہے وہ تاخیر سے پہنچا لیکن تاخیر سے پہنچنے کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے کہ بارمولا سے گاڑی بلائی گئی یعنی مین ٹاؤن کے قریب قریب سے جو آپریشن ہے وہ وہاں سے شروع کیا گیا اور بونیار کے اندر فائر سٹیشن ہونا نہ ہونا اس پر کافی زیادہ سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں تصویر آپ کے سامنے ایک درجت سے زیادہ دکانیں جبکہ ابھی تک کچھ دکاندار جو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بیس سے بائیس دکانیں ہیں جو جل کر خاکستر ہوئی ہیں آگ کس وجہ سے لگی ہے اس کی ابھی تک ڈیٹیلز آنا باقی ہیں لیکن صبح جو تخمینہ لگ پایا ہے تقریباً گیارہ بجی کے آس پاس آگ یہاں پر نمودار ہوئی اور دوپہر جو علل صبح تقریباً ساڑھے تین چار بجی کے آس پاس مکمل طور پر آگ پر کابو پایا گیا لیکن صرف اور صرف آگ کے شولوں کو بھجایا گیا ہے نقصان سے لوگوں کو بچایا نہیں جا سکا ہے میکسمم دکاندار ہیں زیادہ تر لوگ جو نوجوان جو مقامی آبادی بتا رہی ہے بیروزگار پورے علاقے کے جو نوجوان تھے انہوں نے اس پورے علاقے میں یہ دکانیں ڈالی تھی اور ایک طرح سے اس مارکٹ کا آگ کی لپیٹ میں آنا ایک وسی نقصان بنیار کے اس علاقے میں مانا جا رہا ہے پہلے ذرا گولستان اس نمائندہ ارشاد جب رات کے وقت میں گراؤنڈ زیرو سے رپورٹ کر رہے تھے وہ آپ تک پہنچائیں گے اور اس کے بعد مقامی لوگ کیوں ناراض نظر آئے اس پر بھی بات کریں گی مقامی لوگوں کے طرف سے کچھ مطالبات جن کے مطابق ہر بار اس طرح کے ونٹرز میں انسیڈنٹس ہوتے ہیں سمع میں انسیڈنٹس ہوتے ہیں نقصان کروڑوں روپے کا ہو رہا ہے لیکن انہوں نے جو درخواست حکومت سے کی جو گہار لگائی جو مطالبہ بار بار کیا بونیار کے اندر فائر سٹیشن کو لے کر اس پر کوئی خاص توجہ علاہ حکام کی جانب سے بھی تک نہیں دی گئی ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے یہ خبر آئی کیونکہ بونیار کے علاقے میں جو ہے آگ نمدار ہوئی حالکہ اس نے اپنے لپیٹ میں تقریباً پندرہ دکانوں کو لیا ہے فلال یہی خبر آئی یہی ڈیٹیل آ رہی ہے ہمارے پاس کتنے دکان ہیں یہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا یہ جو پورا مارکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں حالکہ یہ اس لپیٹ میں آیا یہ اس آگ کی وائرتات میں جو ہے جلس کر خاکستر ہوئے اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان ویجوالوں میں کس طرح یہ جو بیانک آگ ابھی تھوڑی دیر پہلے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے یہاں پہ پندرہ جکڑے کے ساتھ ساتھ چاہے ہم یہاں پہ دیگر جو پھوجی ٹیمپس ہیں حالکہ ان کے جو نفری ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہاں پہ فائر سیرویس سٹیشن نہیں ہے آئے سے تقریباً چند دن پہلے ہم نے یہاں پہ جو پبلک ہیئرنگ یہاں پہ جو پروگرام چلایا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان ویجوالوں میں کیونکہ دیکھا جائے یہاں پہ پھوج کے ساتھ ساتھ چاہے ہم یہاں پہ جو مکشمیر پلیس ہو یا مقامی لوگوں کی بات کریں وہ یہاں پہ آئے ہیں اور جناب یہ بلکل یارہ بجے کی قریب آگ لگی اور جو ہی آگ لگی تو یہاں پہ جتنے بھی باشندہ بونیار جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہی باہر آئے اور یہاں کے نو جون نے بلکل کام اس پہ کیا اور آگ کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی مگر بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ فائر امرزنسی جو ہماری اینیش بیسی قریب ہی ہے وہ نہیں آسکی آدھے کلومیٹری بھی ان کا نہیں ہے آدھے یہاں سے اگر وہ پائپ نکالتے کیونکہ اینیش بیسی کی دیوار اور دکانو کی دیوار ایک ہی ہے اگر وہ وہاں سے پائپ پائپ نکال کے جب تک دیکھیں یہاں پہ جو ہے فائر سروس بونیار تاثیل میں کہیں نہیں ہے اڑی تاثیل میں ہے یہاں سے بائیس کلومیٹر دور اور یہاں سے تربیس کلومیٹر دور بارہ ملا جب تک وہ فائر سروس یہاں پہ آتی ہیں آپ نے اکثر آپ کی چینل کا ہمتحادی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ کی چینل نہ ہر امیشہ بونیار کے ایشوز کو ہائیلائٹ کیا ہے مگر بڑی دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے فائر ایڈ ایمرجنسی بونیار کی سنچنڈ ہے چلاتے ہیں پروٹسٹ کیا ہم نے ہنگر سٹرائک کی مگر اس کے باوجود بونیار کو یہ نہیں ملا یہاں پہ کہیں بار یہ ساڑھے چار سو دکانے ہیں یہاں پہ بار بار جلتی رہی بار بار جلتی رہی اور آج جو آگ لگی بیس بائیس دکانوں کی دکانوں کی بات ہے یہ کروڑوں کا نقصان ہے دیکھیں نقصان کا اندازہ ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نقصان لاکھوں میں ہو گیا اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان تھے جو بے روزگار تھے جو اس پہ اپنی روزی روٹی کمہ رہے تھے ان کی روزی روٹی ان سے چھینی گئی اور وہ اس کی اس کا قیمت ہم نہیں لگا سکتے ہیں لیکن ہم اتنا ہی بول سکتے ہیں ہم نے ہر بار سرکار کو یہ کہا کہ یہاں centrally located کوئی station fire service کا ہونا چاہیے تھا تاکہ یہاں کا جو یہ علاقہ ہے یہ گنجان آبادی جو یہاں ہے اور یہ بہت بڑا جو علاقہ 50-60 km پر مبنی ہے تاکہ یہ آئندہ آنے والے وقت میں اس fire incident سے بچ جاتا لیکن ہر بار گھار لگاتے ہیں سننے کے لیے کوئی آتا نہیں ہے ہماری فریاد کوئی سنتا نہیں ہے کوئی ایک fire service کی گاڑی بھی یہاں ہمارے لیے میاں نہیں رکھی گئی ہے آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہ دکانے جو جل کر خاکستر ہو گئی ان میں کچھ نہیں بچا موبائل کی دکانے تھی کپڑے کی دکانے تھی بہت ساری بہت ساری قسموں کی دکانی چیزوں کی دکانے تھی جل کر خاکستر ہو گئی بانا گزارش کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے تیسلے بونیار کے لیے fire service کا انتظام کریں گیارہ انیس پہ ہمیں کال آئی تو گیارہ ان بیس پہ ہم نے ٹرکنا اٹھ کیا بارہ مولا سے ہم نے دھو fire thunder نکالے اور انیس سے ایک fire thunder نکالا اور ہم پہنچ گئے در تو ہم نے آگ پہ کنٹرول کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے کیونکہ اس وقت چلے کلان بھی چل رہے ہیں اور آج چلے کلان کا جو ہے چوتھوہ دن جو ہے آنے والا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد اور بازابتہ طور پر اس وقت جو ہے اس ٹھٹھرتی سردی میں جو ہے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ساتھ چاہے ہم جوانوں کی بات کریں جو ہوں یہاں پہ ساتھ میں رہے ان کو بھی کافی سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب آنے والے وقت کے بعد ہی پتہ چلے کہ کیا ان لوگوں کو بازابتہ طور پر جو ہے ماؤزہ دیا جائے گا ان کو اکام ڈیٹ کیا جائے گا یہ آنے والے دنوں کے بعد ہی پتہ چلے گا